فراخان، فراغ گجر اور فرش ازادی یہ تمام نام ایک ہی خاتون کے ہیں جن پر گزشتہ چند دنوں میں حضب اختلاف کے کئی رہنماؤں اور تحریک انصاف کے ناراض عراقین کے جانب سے لگائے جانے والی الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث اور بات چیت کی جا رہی ہے فراخان کے خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت دبئی میں ہیں جبکہ ان کے شہر احسن جمیل گجر چند روز قبل ہی امریکہ روانہ ہو چکے ہیں احسن جمیل گجر کا نام سن 2018 میں اس وقت بھی منظر عام پر آیا تھا جب پنجاب کے شہر پاک پتن میں وزیراعظم امران خان کی اہلیہ کی بیٹی کے ساتھ پولیس کے مبینہ ناروہ سلوک پر ڈسٹک پولیس افسر کا تبادلہ ہوا اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار نے معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا جس کے دوران پولیس انکپائری ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ وزیراعظم پنجاب کے قریبی دوست سمجھے جانے والے احسن جمیل گجر نے ڈی پیو پاک پتن رزبان گوندل کو وزیراعظم پولیس میں بلا کر بشرا بی بی کے سابقہ شہر خاور مانکہ کے ڈیرے پر جا کر معافی مانگنے کو کہا تھا شیخ اپورا کے نزدیک ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی فرا نے لاہور میں مختلف جگہوں پر نوکریاں کی اور اسی دوران ان کی ملاقات احسن گجر سے ہوئی بعد ازاں دونوں نے نوکری چھوڑ دی اور کچھ وقت بعد ہی احسن گجر اور فرا خان نے شادی کر لی فرا خان کی شادی نوے کی دہائی میں احسن گجر سے ہوئی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے احسن جمیل گجر مسلم لگ نون سے الیکشن لڑنے والے ایم پی اے چودری اقبال گجر کے بیٹے ہیں فیملی ذرائقہ کہنا تھا کہ احسن نے فرا کو لاہور ڈی ایچ اے میں گھر لے کر دیا ہوا تھا اور اسی گھر میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح بھی ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے نکاح کے موقع پر لیگی تصاویر میں اون چودری زلفی بخاری کی علاوہ فرا خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فرا خان کی رسائی بنی گالا کے کونے کونے تک تھی اس پہلو کو فرا خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر وہ اکثر بنی گالا میں لیگی تصاویر اتار کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا کرتی تھی فرا خان کا تعلق شیخ برادری کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے اس لیے کہنا غلط ہوگا کہ ان کا تعلق کسی نیم متوسط گھرانے سے تھا اور چند ہی مہینوں میں وہ امیر ہو گئی جیسے کہ اس پر سوشل میڈیا پر دعوے کیے جا رہے ہیں